گوگل نے ایک پرومننٹ ریسرچ کی اس کا نام تھا پروجیکٹ ایرسٹاٹل اور گوگل نے ایک سو اسی ٹیمز جو گوگل کے اندر کام کر رہی تھی ان کو انیلائز کیا کہ ٹیم کی پرفارمنس کس بات پہ بیس کرتی ہے ایک آپ نے ٹیم بنائی پانچ لڑکوں کی اور اس کو ایک کام دیا کام اچھا ہوگا یا برا ہوگا کس بات پہ اس کا فیصلہ ہوگا یہ امپورٹنٹ عام طور پہ کیا سمجھا جاتا ہے کہ جی اگر ٹیم کے اندر ٹیلینٹڈ پیپل ہوں گے سمجھدار اور بڑے لائک نو نمبر ٹو مینجر اور لیڈر بڑا اچھا ہوگا بڑا تیز بڑا تجربہ کار نو ان کے درمیان سکل مکس بڑی اچھی ہوگی ایک بندہ رائٹنگ میں وہ اچھا ہوگا ایک بولے میں اچھا ہوگا یہ اچھا ہوگا تو ایک وہ اچھا ہوگا اب چار پانچ مل کر اپنے ہنر کی بنیاد پہ اچھا ٹیم کو ریزلٹ دیں گے نو اگر ان کو چاروں پانچوں کو اچھے پیسے دیے جائیں گے تو یہ اچھا کام کریں گے نو کونسی وہ باتیں ہیں جو ٹیم کو سکسس دیتی ہیں گوگل کی پانچ سال کی سٹڈی میرے سامنے کھلی ہے نمبر ایک پیپل ہوا کمفرٹیبل ویڈی چیدر یہ ٹیم ہے ہماری سوشل میڈیا کی اسمیلی بھائی ہیں بغداد بھائی ہیں عویس بھائی ہیں حاشم بھائی ہیں شمشیر بھائی ہیں یہ ٹیم ہے گوگل کی ریسرس کے مطابق اگر یہ چاروں پانچوں آپس میں کھل کے بات کریں گے اوپن ہوں گے ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ بات کو شیر کرے گا اور ان کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ میں اگر کوئی بڑی ویکی بات کر دوں بڑی کوئی فضول سی بات کر دوں تو یہ میرا مذاب اڑائیں گے وہ اوپن وہ نہیں ہے اس وقت ٹیم ترقی کرے گی نمبر ایک نمبر ایسا وہ مجھے سوچے ہیں علی بھائی کو پتا ہوگا کہ بغداد بھائی کے کیمرہ لگائیں گے کیمرہ بغداد بھائی کی ذمہ داری ہے میں ڈیپینڈ کر رہا ہوں ان پہ اویس بھائی کو پتا ہے انسٹاگرام پہ میں نے دینا ہے بعد میں سبان بھائی کو میں نے مائک میں نے لگانے ہے they are depending on each other اسے trust کہتے ہیں ایک دوسرے کی اوپر ان کو یقین ہے اور پھر ٹیم structure اور goal fix ہے ان کو پتا ہے کیا کرنا ہے confusion نہیں ہے اس دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے وہ گھر میں رہنے والا شوہر ہو یا فیس بک کا CEO ہو سب سے بڑی فضول ترین چیز یہ ہے کہ اسے confusion ہو اسے پتا ہی نہیں اس نے کرنا کیا this is very bad goal set ہونے چاہیے اور آخری بات ٹیم کی ترقی میں کیا چیز ضروری ہے کہ ٹیم کو یہ پتا ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں for the better good ہے پوری دنیا پورا شہر ایک گروپ آف پیپل اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں